دوستو ساجدہ غلام محمد کا نام نیا نہیں ہے ساجدہ ماشاءاللہ آپ پچھلے کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں اور خواتین کا اسلام اور دوسرے پلیٹ فارمز پر ان کے کافی چیزیں شائع ہوئی ہیں میرا ساجدہ کے ساتھ جو پہلا کانٹیکٹ تھا یا میرا جو پہلا ان کے ساتھ انٹرڈکشن تھا وہ دہماسٹر سٹوری ٹیلر کے پہلے سیزن میں تھا جہاں پہ ان کی کہانی سیلیکٹ کی تھی میں نے اور میس سامیرہ نے ایک سپیشل وننر کی نام کی pes pure منع نہیں ہے کہ اس نے جوری یہ گوز بومس گڑے ہیں یہ پہلے میں اسے باریک بارگ دیتا ہوں جو ان کا latest novel تھا جو خواتین کا اسلام میں پبلش ہو رہا تھا پچھلے سال ڈیٹھ سال سے یوکے ٹو پی کے وہ book form میں اب ماشاءاللہ شایع ہو چکا ہے اس کی پہلے تو میں سائزہ آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ پاک کرے کہ novel بھی کامیاب ہو رہا آپ کو دنیا آخرت میں تمام آسانی اور کامیابیاں اللہ پاک آپ کو اطاف فرمائے الہی آمین اب کہنا آپ کو یہ تھا کہ چونکہ ساجدہ کا novel جو ہے پبلش ہو چکا ہے بک فارم میں تو بھائی اب آپ ویٹ کس چیز کا کارے ہیں پرچیز کریں novel پڑھیں اور ساجدہ کو مجھے اور ہم سب کو بتائیں اپنے ریویوز کے تھروں کہ آپ کو یہ novel کیسا لگا novel کا ایک چھوٹا سا outline یہ ہے کہ novel is about few people جو کہ انگلینڈ سے پاکستان کا سفر کرتے ہیں اور how their lives are changed after their visit to پاکستان اس novel میں دو چیزیں بڑی واضح ہیں جو کہ ساجدہ خود بھی کہتی ہیں ایک یہ ہے کہ ایک foreign مندہ جب پاکستان آتا ہے تو اس کا پاکستان کے بارے میں آنے سے پہلے کیا تاثرات ہوتے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد وہ پاکستان کے حوالے سے کیا سمجھتا ہے اور یہاں سے جانے کے بعد پاکستان کے حوالے سے کیا یادیں اور اپنی کیا ایک feelings لے کے جاتا ہے پلس یہ ہے کہ اس novel میں اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ خالق کا مخلوق کے ساتھ جو connection ہے جو connectivity ہے جو relationship ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے بڑا elaborate کر کے discuss کیا گیا ہے اور یہ اب کیسے discuss کیا گیا ہے کیا discuss کیا ہے میں spoiler نہیں دینا چاہتا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ چیز خود پڑھیں جن لوگوں نے یہ novel episodic پڑھا ہے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ بڑا powerful novel ہے اس کا plot بڑا powerful ہے اس کے characters بڑے سے بردست ہیں اور well managed characters ہیں اور relatable characters ہیں ایسا نہیں کہ کوئی خلائی مخلوق آ کے ہمیں کوئی story سناتی ہے novels کے تو کہانی بڑی جاندار ہے script میں آپ کو بتا چکا ہوں sorry plot میں آپ کو بتا چکا ہوں characters بڑے اچھے ہیں relatable characters ہیں اور monologues اچھے use ہوئے ہیں اس کا آپ یہ proper آپ میری اس ویڈیو کا ایسا review نہ لیں یہ ایک یہ ایک introductory قسم کا vlog ہے اس book کے حوالے سے اور review میں انشاءاللہ ضرور کروں گا اس book کو اس novel کو once یہ novel publish ہو جائے گا میرا وعدہ بھی تھا کہ جب یہ novel آ جائے گا book form میں تو میں اس کو ایک گوم انشاءاللہ پڑھ کے تو اپنا جو بھی چھوٹا سا review ہے feedback کو میں ضرور دوں گا انشاءاللہ وہ میں اپنا return review بھی کوشش کروں گا دینے کی ویڈیو review تنشل میں ضرور دوں گا تو novel خواتین کا اسلام ادارے نے شائع کیا ہے اور نیچے میں یہاں پہ آپ کو نمبر بھی دے دوں گا جہاں پہ contact کر کے آپ یہ novel منگوا سکتے ہیں کتاب خریدیں ہمیشہ کہتا ہوں کتاب کسی کی بھی ہو بڑی محنت کر کے کتاب لاتے ہیں ہم ہمارا publisher جو writers ہوتے ہیں writers اور writer کے publisher بڑی محنت ہوتی ہے بڑے قواہت ہوتی ہیں بڑی امیدیں ہوتی ہیں اور جب آپ لوگ کتاب خریدتے ہیں خرید کے پڑھتے ہیں اور پڑھ کے ہمیں feedback دیتے ہیں تو ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں پہ اچھا لکھیں کہاں پہ ہم نے کچھ آپ کی توقعات پر پورے ہم نہیں اترے بہرحال یہ ہے کہ ساجدہ کے novel جنہوں نے پڑھا تو جانتے ہیں میں پہلے بھی کہہ چکو ہوں جنہوں نے نہیں پڑھا it is a mystery novel اور ضرور پڑھیں اور اپنا feedback ضرور دیں چینل میں ضرور سبسکرائب کریں اس چینل میں آپ کو مزید books فلم ورہا کے reviews بھی ملیں گے اور different قسم کی باقی چیزیں بھی ہیں تھوڑی بہت ڈیلی vlogging بھی ہوتی ہے کہیں اگر پور vlogging بھی شامل ہو جاتی ہے تو ساجدہ once again آپ کو بہت بہت مبارک بات اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اور انشاءاللہ میں hope کرتا ہوں کہ ایک اچھی کتاب کے طور پر مصبت constructive کتاب کے طور پر سامنے آئے گی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور زندگیوں میں چینج لائے گی اللہ پاک آپ سب کو creative zomans ملکے بہت شکریہ اللہ حافظ